ہمارے سبی درشکوں کو سادر پنام جائشی کرشن منگل کا گوچر دھنو راشی میں اور یہاں گوچر چار راشی والوں کو دے گا لاب ویباہ کا رشتہ ہوگا پکا کیول چار راشیوں کے بارے میں جانکاری دوں گا اور چار لگن بھی یہی رہیں گے تو جو راشیاں بتا رہا ہوں یہی لگن بھی رہیں گے تو لگن کنڈلی بھی جرور دیکھیں آج کا وشہ آپ کے لئے کافی مہتوپون ہو سکتا ہے اگر ان چار راشیوں میں سے ایک راشی آپ کی بھی ہے یہاں گوچر دھنو راشی میں کب ہونے والا ہے منگل کا گوچر 28 دسمبر 2023 کو ہونے والا ہے 12 بچ کر 22 منٹ اے ایم پر کہنے کا تات پر 27 دسمبر کی راتری ہے 23 27 دسمبر کی راتری ہے لیکن یہاں پر جیسے ہی 12 بچ کر 22 منٹ کا سمیہ ہے اس لیے یہاں پر 28 تاریک لگ جائے گی 28 دسمبر سے مان کر چلیں 28 دسمبر 2023 سے پانچ پھروری 2024 تک یہاں یوگ چلے گا کافی لمبا سمیہ ہے اور چار راشی والے چار لگن والے لاغ اٹھا سکتے ہیں جوتی شاستر میں کہا گیا ہے کہ منگل یدی سپتم بھاو کو گوچر میں دیکھے یا چندر کنڈلی بھی دیکھیں تو اس کے سپتم بھاو کو اگر منگل دیکھے یا سپتم بھاو میں ہی منگل کا گوچر ہو جائے تو ایسی استطی میں ویوہا کا رشتہ پکا ہونے کا پورا یوگ بنتا ہے اور شادی ہونے کا یوگ بھی بن جاتا ہے تو چار راشی والوں کے لیے کافی اچھا یوگ ہے شادی بھی ہو سکتی ہے جان دے میں بہت کم سمیہ میں ویوہا بھی ہو سکتا ہے تو منگل کی درشتی اگر دیکھیں یہاں درشتی کا وشیش مہتو ہے کیونکہ منگل کی منگل جس راشی پر بیٹھا ہوا ہے جیسے دنو راشی پر گوچر پرارم کرے گا تو وہاں سے دنو مکر کمب مین چوتھی درشتی ہوتی ہے منگل کی سب سب پہلی درشتی کون سے ہوتی چوتھی درشتی وہاں مین راشی پر پڑے گی پھر ساتوی درشتی ہے پھر آٹوی درشتی ہے تو چوتھی درشتی کہاں پڑے گی دھنو مکر کمب مین مین راشی پر پڑے گی اور پھر ساتھوی درشتی میتھن راشی پر پڑے گی اور پھر اگلی آٹھوی درشتی جو ہے وہکرک راشی پر پڑے گی اور دھنو راشی پر تو گوچر ہے ہی تو سب سے پہلی راشی کونسی ہے جن کو لاب ملے گا یا لگن دیان سے اس وشائے کو نوٹ کر لے میں لگن کی بات بھی ہو رہی ہے تو لگن کنڈلی بھی ضرور دیکھیں اور راشی کنڈلی اگر ہے تو وہاں بھی دیکھیں یدی آپ کی مثن لگن کی کنڈلی ہے یا مثن راشی ہے دونوں استطیاں یا دونوں میں سے ایک استطی بھی ہے یا تو مثن لگن ہے یا مثن لگن نہیں ہے تو مثن راشی ہے جنم کی راشی کی بات ہو رہی ہے تو مثن لگن اور مثن راشی والوں کے لیے یہاں منگل 28 دسمبر 2023 سے لے کر 5 فروری 2024 تک بہت اچھا رہے گا ویوہا کا رشتہ پکا ہو جائے گا تھوڑا سا بھی دیان دیں گے ایک بات اور نوٹ کریں وہ سی بار پرشن بھی آتے ہیں کہ آپ یوگ تو بتا رہے ہیں لیکن ہماری شادی نہیں ہو رہی ہے تو ایسی استطی میں آپ کو اپنی لگن کنڈلی میں یہاں دیکھنا پڑے گا کہ سبتم بھاو میں کیا استطی ہے کہیں سبتم بھاو کمجور تو نہیں تین نیم لاغو ہوتے ہیں کنڈلی میں اگر ویوہا یوگ دیکھنا ہے سبتم بھاو پیڑیت تو نہیں سبتم بھاو کا سوامی کمجور استطی میں تو نہیں سبتم بھاو کا کارک شکر کمجور استطی میں تو نہیں اگر یہ تین استطیاں ہے یا ایک بھی ان میں سے استطی ہے یا دو استطیاں ہے تب بھی ویوہا میں دیری یا سمجھیا ہوتی ہے تو اس کو بھی سمجھنا بہت ضروری ہے تو سب سے پہلی راشی کون سی نکل کر آئی مِثُن راشی یا مِثُن لگنا ہے تب بھی لاب اس سمجھ میں آپ کو ملے گا 28, 33, 31 چار دن تو دسمبر کے پھر جنوری کے 31 دن 31 اور 4, 35 دن تو یہ ہو گئے اور پھر فروری کے پانچ دن اور تو کل ملا کر کیونکہ پانچ فروری کے راتری 9, 45 تک یہ استطی بنے گی تو لگ بک 40 دن ہے 40 دنوں کا جو یہ گوچر ہے کافی اچھا رہے گا سمجھ بھی کافی لمبا ہے اگلی راشی ہے کنیا راشی کنیا راشی اس لیے ہے کہ کنیا راشی سے اگر دیکھیں تو منگل چوتھے اسطان پر گوچر کرے گا چوتھا منگل بے سے شب نہیں ہوتا ہے لیکن دھنو کا منگل ہے اس لیے دھنو راشی پر منگل کبھی بھی برے فل نہیں دیتا ہے اور چوتھے اسطان پر گوچر کرے گا تو سپتم کو دیکھے گا تو کنیا راشی اور کنیا لگن والوں کے لیے بھی یہاں سمجھ کافی اچھا رہے گا 28 دسمبر 2023 سے 5 پروری 2024 اس سمجھ میں شادی کا رشتہ پکا ہونے کا پورا یوگ بنتا دکھ رہا ہے لاو اٹھائیں کنیا راشی اور کنیا لگن والے چھے نمبر لگن میں چھے کا انگ لکھا ہوا ہوگا تبھی کنیا لگن ہوگا اور آپ کی کنڈلی میں چندرمہ چھے نمبر انگ پر لکھا ہوگا تبھی تو کنیا راشی ہوگی کنیا راشی کا کونسا انگ ہے چھے نمبر اگلی راشی ہے دھنو راشی نو نمبر والی راشی اگر آپ کی دھنو راشی ہے جنم کی راشی چندر کنڈلی دیکھیں گے تو پرثم بھاو میں نو کا انگ ہوگا اور لگن کنڈلی دیکھیں گے تبھی لگن میں نو کا انگ لکھا ہوگا لگن کنڈلی دھنو راشی کی ہے یا دھنو لگن کہہ سکتے ہیں یا دھنو راشی ہے دونوں ہی استطیوں میں یہاں لابکاری استطی ہے چاہے دھنو لگن نہیں ہے دھنو راشی ہے تب بھی یوگ بنے گا اور دھنو راشی نہیں ہے دھنو لگن ہے تب بھی یوگ بنے گا پریم بیوہ کے معاملے میں بھی یہاں منگل لاب دے گا دھنو راشی والوں کو تو 28 دسمبر 2023 سے 5 پروری 2024 کا جو پورا سمیں ہے 40 دنوں کا یہ دھنو راشی دھنو لگن والوں کے لیے شادی کے معاملے میں اچھا رہے گا اور پریم بیوہ کے معاملے میں بھی کافی اچھا رہے گا تو پریم بیوہ کرنا چاہتے ہیں تب بھی لاب اٹھائیں اگلی راشی اور انتیم راشی چوتھی راشی اور چوتھا لگن کونسا ہے مکر راشی اور مکر لگن دیکھیں اس سے پہلے میں نے دھنو راشی کے بارے میں بتایا دھنو راشی میں تو راشی پر ہی منگل لگن میں ہی رہے گا تو سبتم کو دیکھے گا اب مکر راشی کی بات کریں تو باروہ منگل ہے باروہ منگل ویسے خرج کا ہوتا ہے یاترہ کا ہوتا ہے لیکن سبتم پر منگل کی درشتی رہے گی اگر آپ چندر کنڈلی بنائیں گے تو لگن میں دس کانک ہوگا سبتم میں چار کانک ہوگا اسی پرکار سے مکر لگن کی کنڈلی ہے تب بھی دس کانک لگن میں ہوگا چار کانک کرک راشی سبتم میں ہوگی اور منگل کی پون درشتی آٹھوی دھنو مکر کمب مین میش ورشب میتھن کرک آٹھوی درشتی کرک راشی پر ہوگی حالانکہ نیچ کی درشتی ہے اس لئے تھوڑی ساوڑھانی بھی رکھنی پڑے گی مکر راشی والوں کو یا مکر لگن والوں کو پہلے سے رشتہ پکا ہے تو وہاں پریم پورو باتچیت کرتے رہے تو ٹھیک استطی رہے گی نے تھا بہت سی بار دیکھا ہے رشتہ آتا تو ہے لیکن آپ کی باتچیت کا ڈھنگ اگر صحیح نہیں ہے تو رشتہ وہاں پر یا آپ زیادہ سنکوچ کر رہے ہیں یا باتچیت میں دھیان نہیں دے رہے ہیں تو دکت آتی ہے جو بھی بات ہے ڈھنگ سے کریں گے تو یہاں منگل آپ کو بھی لاب اوشے دے گا رشتہ پکا ہونے کا پورا یوگ یہاں دکھ رہا ہے مکر لگن اور مکر راشی والوں کے لیے بھی تو چار راشیوں کے بارے میں آپ جانا چار لگن والوں کے بارے میں بھی آج آپ نے جانا کی منگل کس پرکار سے گوچر میں دھنو راشی پر آئے گا اور 28 دسمبر سے پانچ پروری کے بیچ میں چار راشی والوں کا چار لگن والوں کا رشتہ پکا اوشے ہوگا دیان دے میں تنیواز جائشی کرشنا